امریکہ کے ٹیکسس میں آسٹن ائرپورٹ پر ایک بڑا ویمان حادثہ ہوا ہوتے ہوتے بچ گیا یہ یوں کہنا چاہیے جب دو ویمان ایک دوسرے کے اوپر آ گئے دیکھیں یہ ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا جب دو ویمان ایک دوسرے کے اوپر آ گئے دونوں ویمانوں کے بیچ قریب تین سو فیٹ کا صرف تین سو فیٹ کا گیپ رہ گیا یہ ایسا مومنٹ تھا یدی کسی ایک نے تھوڑی سی جلد بازی کی ہوتی تو دونوں ویمان آپس میں ٹکھرا سکتے تھے ف اے اے کے مطابق بوئنگ سیون سکس سیون کارگو ویمان ہوایی اڈے سے کئی میل کی دوری پر تھا اسے اس ثانیے سمی کے مطابق چھ بچ کر چالیس منٹ پر اترنے کی منظوری بھی تھی لیکن اس کے اترنے کی امید سے ٹھیک پہلے ایک ائر کنٹرولر نے ساؤتھ ویسٹ ائر لائن کے ایک دوسرے ویمان کو اڑان بھرنے کی منظوری دے دی لیکن وقت رہتے کارگو ویمان کو دوبارہ سے اوپر جانے کے لیے کہہ دیا گیا اور اس کے بعد یہ حادثہ ٹل گیا صرف تین سو فیٹ کی دوری دو ویمانوں کے بیچ میں ایک زمین پر ہے اور دوسرا اس کے اوپر سے گزر رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ ویمان آ گئے تین سو فیٹ کا ہی صرف گیپ رہ گیا تھا اگر آپ ویمانوں کے رشتے کون سے دیکھیں تو تین سو فیٹ کا گیپ جو ہے وہ کافی کم مانا جائے گا ایسے میں اگر کسی ایک پائلٹ نے بھی جلدبازی کی ہوتی ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تو دونوں ویمان آپس میں ٹکرا سکتے تھے لیکن غنیمت رہی حادثہ ٹل گیا یہ دیکھئے کارگو ویمان اوپر کی طرف تھا اس سے پھر سے اوپر جانے کے لیے کہہ دیا گیا اور اسی وجہ سے یہ حادثہ ٹل گیا یہ ویمان ایک دوسرے کے بلکل اوپر آ گئے تین سو فیٹ کا ہی اندوروں کے بیچ میں فاصلہ تھا گیپ تھا تھوڑی سی چوب تھوڑی سی گلتی اور بڑا حادثہ ہو سکتا تھا انتیم سمیہ پر کارگو ویمان سے کہا گیا کہ آپ اوپر کی طرف رہیں اوپر اڑان بھریں نیچے کی طرف نہ آئیں اور اسی لیے یہ حادثہ ٹل گیا